السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکڑوں معجزے ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں حدیث میں موجود ہیں انہیں معجزوں میں سے ایک عظیم الشان معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں عراج ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے دین کی دعوت کے لیے لیکن وہاں پر آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا جب آپ واپس ہو گئے تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جاگتے میں یعنی بیداری کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے براق پر سوار ہو کر مکہ معزمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے پھر بیت المقدس ساتوں آسمانوں کا اپنے سفر کیا پھر ساتوں آسمانوں میں اللہ رب العزت نے جہاں پر چاہا جہاں تک قربت ہونی تھی جہاں جتنا قریب اللہ رب العزت کو بلانا تھا وہاں تک بلایا جس قدر قربت منظور تھی اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے جاتے ہوئے بھی بہت سارے واقعات ہیں آتے ہوئے بہت کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہیں پر آپ نے جنت کی سیر کی جہنم کی سیر کی اور کچھ لوگوں کو سزائی دی جاری تھی تو کس گناہ کی وجہ سے سزائی دی جاری تھی اس کے بارے میں بھی بتائے اور سب سے عظم و شان تحفہ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ یہ کہ نماز کا تحفہ پچاس نمازیں دی گئی تخفیف ہو کر پانچ تک آگئی یہ پانچ نمازیں پچاس کے برابر ہیں لہذا ہر امت کچھ آئی کہ عظم و شان تحفہ کی قدر کریں اور پاوندی کے ساتھ نماز کا احتمام کریں یہی پیغام ہے میراج کا تو لہذا اس کا احتمام ضرور کریں یاد رکھیں سیرت کے جرسے سرط النبی کے جرسے مناقض کرنا محفل مناقض کرنا بلکل شرعان جائز ہے شرعان محمود اور مستحسن ہے کہ اسی مجلسیں ہونی چاہیے لیکن اس کے لئے کوئی مخصوص جگہ مخصوص وقت نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کو خلاف شرعان شرعان کے خلاف ہو جیسے کہ محفل سجانے کے بعد یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور پھر دگر خرافات اور عام طور پر جو میراج کی رات آج کل منائی جاتی ہے وہ پلکل سراسر ایسا منائی جاتا ہے کہ وہ خلاف شرعی ہوتا ہے ایک تو یہ کہ عشاء کی نماز اتنی دیر سے رکھی جاتی ہے کہ کافی وقت رات کے گزر جاتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے پھر تقریر ہوتی ہے تقریر میں کیوں مقررین کیوں علماء اکرام کی خطابات ہوتے ہیں کہیں طویل رات گزر جاتی ہے ایک میراج کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے اتنی سے لمبی تقریریں ہوتی ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے لوگ بیزار ہو کر کئے کئے لوگ چلے بھی جاتے ہیں یہ مستحسن نہیں ہے بلکہ اعتبار سے یہ درست نہیں ہے بلکہ معامل کے مطابق نماز ہونی چاہیے ایک عالم دین کی تقریر ہونی چاہیے وہ میراج سے متعلق لوگوں کو متعلق کر رہا ہے واقف کر رہا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ سے واقف کر رہا ہے یہ بھی مستحسن ہے عبادت میں شمار ہے لہذا یہ مستحسن عمل ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ اس رات کو عبادت کی رات سمجھنا ہے ہمیں ستائیسوی شب کو عبادت کی رات سمجھنا ہے یہ درست نہیں ہے جائز نہیں یہ کوئی عبادت کی رات نہیں ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہاں اس میں ایک عظم و شان موجزہ ظاہر ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے ہمیں سبق لینا چاہیے وہ سبق کبھی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑا پیغام جا گیا وہ اس پر عمل کر کے چوبیس گھنٹے والے اپنی زندگی کو ہمیں عبادت بنا سکتے ہیں علمانی چوبیس گھنٹے والے زندگی ہماری عبادت بن جائے گی تو لہذا اس کو عبادت کی رات سمجھنا یہ درست نہیں ہے اور اس میں شریع قواد جو پیدا تھی وہ یہ کہ اسی رات میں یہ جلسہ مناقب کرنے کے وجہ سے لوگ اس کو عبادت کی رات سمجھ لیتے ہیں اور اس میں جانگنے کا احتمام کرتے ہیں اس میں طرح طرح کے پکوان کرتے ہیں اس کو مستحسن سمجھتے ہیں یہ درست نہیں لہذا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے بیان ہی میں محراج کے واقعے کو بیان کر دیا جائے 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 کہ رات میں اس کو مناقب کیا جائے جلسہ رات کے بجائے بہتر مستحسن میں جو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جمعہ ہی میں اس کا احتمام کر دیا جائے اس واقعے کو بیان کر دیا جائے ایک جمعہ نے دو تین جمعہ بیان کر دیجئے بہرحال اگر اسی رات میں پھر بھی اگر مناقب کر لیتے اچھی نیت کے حسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت معلوم کی تو اس جذبے کے ساتھ کس پر عمل پیرا ہوں گے اگر ہاتھوں دو ریکعات سارا کا جیتنا آپ پڑھ سکتے ہو پڑھ لیں چلے جائے لیکن عبادت کے رات اس کو نہیں سمجھنا ہے تو امید ہے اس پر عمل کریں گے اور میراج سے مطالق جو باتیں اہم تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تو یہ کوئی عبادت کی رات نہیں ہے کوئی یہ اس کو عبادت کی رات سمجھنے یہ صحیح نہیں ہے تو لہذا میراج کے واقعات کو آپ پڑھئے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں ہمیشہ عبرت لینے کی چیز ہے تو لہذا ہمیشہ پڑھیں اس کو پڑھنے کا اعتمام کریں صرف سن لینے کے حد تک نہ رہیں آپ کو جس زبان میں پڑھنے آتا اس زبان میں کتابیں الحمدللہ موجود ہیں پڑھنے کا اعتمام کریں میراج کے واقعے کو پڑھیں اس کو کیا کیا چیز ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی کونسی چیز ہماری لیبرت کی چیز ہے کس چیز سے بچنا چاہیے کس کے عمل سے ہمیں کیا ملے گا وہ ساری چیزیں پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں تو امید اس پر ضرور عمل کریں گے اور کہی ہوئی باتوں کو دور دور تک پہنچائیے خوب شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو بھی صحیح معلوم ہو صحیح واقفیت ہو جانکاری صحیح نہ ہونے کی جیسے لوگ خلافات میں پڑھ جاتے ہیں تو امید ہے ضرور اس کو شیئر کریں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ